اسلام علیکم ناظرین نعوید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ریل اسٹیٹ ایڈوائزز آج آپ لوگوں کے لئے ایک اور انٹریشنگ پوجیکٹ لے کے آیا ہے جو کہ انویسمنٹ کے لیانے سے بہت بہتر رہی ہے لیکن لوکیشن کے لیانے سے بہت پرائم لوکیشن پر واقع ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پرل سکوئر ایڈینشیا جو کے واقع ہے بہریا لائف سٹائل کے اندر جو کہ اسلامباد ایک سپسوے کے اوپر واقع ہے سو آج ہم آپ کو اس کے لوکیشن کے باتے میں بتائیں گے کہ لوکیشن کس طرح سے اچھی ہے اس کی ڈیکلز بتائیں گے آپ کو سو پرل سکوئر ایڈینشیا جو ہے آپ کا مین بہریا لائف سٹائل کے سٹارٹ پر منتا ہے آپ جیسے آپ بہریا لائف سٹائل کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کے بالکل ایڈیز سامنے جو ہے وہ پرل سکوئر ایڈینشیا ہی آتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ گراؤن پلس 11 فلورز کی بیلڈنگ ہوگی جس کے اندر صرف اپارٹمنٹس ہوں گے اپارٹمنٹس کے ایک ڈیکلز آپ دیکھیں تو آپ کے پاس one bed apartment, two bed apartment, three bed apartment اس طرح سے آپ کے پاس details overall بنے گی میں آپ کو لوکیشن تھوڑے سے سمجھاتا چلوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ جہاں پہ انویسمنٹ کنا چاہ رہے ہیں وہ لوکیشن کیا safe ہے یا نہیں accessible بھی ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں آج ہم آپ لوگوں کو clear کریں گے یہ بنتا ہے آپ کے پاس اسلام آباد expressway for example اگر ہم دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو یہ آپ پاس اسلام آباد expressway بن رہا ہے یہ یہاں پہ کیوں کیوں کہ پی ڈی 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 انٹرچنج بن رہا ہے اس کے ویرے سے وہ road جو ہے وہ ٹوٹی بھی ہے یہاں پہ expand کر رہے ہیں اس کو تقریباً five lane بنا رہے ہیں کیونکہ جو plan ہے plan یہ ہے کہ آپ کا یہ جو express highway ہے یہ signal free corridor بننے جا رہا ہے جو کہ اسلام آباد blue area سے لے کے ٹی چوک راول پنڈی تک آئے گا تو ابھی اس کا فیز فور چل رہا ہے اور فیز فور میں آپ کا جو ایکسپینشن چل رہی ہے وہ گل برگ سے لے کے آگے چل رہی ہے گل برگ سے پیچھے بلو ایریا تک آپ کی فائیو لین روڈ بنی ہوئی ہے گل برگ سے آگے جو آئی ہے فائیو لین روڈ بننے جا رہی ہے جس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک سگنل فری کوریڈوروں کا سگنل سے جان چھٹ جائے گی اور فائیو لین روڈ آویلیبل ہوگی سو اگر لوکیشن کے لیہا سے دیکھیں اکسیسیبیلیٹی کے لیہا سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے بہریہ لائف سٹائل یہ آپ کا پروجیک بنتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کے سائنس دیکھیں تو تقریباً یہاں پہ آپ کے پاس 102 کنال کا ٹوٹل بہریہ لائف سٹائل ہوگا جس کے اندر ملٹیپل پروجیکس ہوں گے ملٹیپل پروجیکس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے اسے کے اندر یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوگی جو ایک اپرووڈ پروجیکٹ ہے بائی سیڈ یہ سب سے بڑی ورٹ اس میں یہ ہی ہے کہ یہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے اس میں کوئی جگہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے پہلے انیشلی ایٹی کنال کا اپرووڈ لیا تھا بہریہ ٹاؤن نے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے مزید اس میں لائنڈ آئٹ کی گئی تو یہ تقریباً 102 کنال بنتا ہے اور اگر آپ ایکسیسیبیلیٹی کی لحاظ سے دیکھیں تو یہ آپ کے اسلام آباد ایکس پر یہ آپ کا سواں گارڈن کا پیٹرل بمپ اور یہ روڈ بنتی ہے اور یہ پی ڈی 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 انٹرچینج بنتا ہے اگر آپ کسی سائٹ سے بھی دیکھیں تو یہ ماکسیمم 50 to 80 میٹرز اندر ہے یعنی اس سے قریب ترین اپارٹمنٹ آپ کے پاس یا اس سے قریب ترین گیٹیڈ کمیونٹی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی جہاں پہ رش بھی کم ہوگا اور اور چیزیں بھی نہیں ہوں گی یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اس گیٹیڈ کمیونٹی میں آپ کے پاس مالز بھی ہوں گے اور آپ کے پاس اپارٹمنٹ بھی ہوں گے تاکہ آپ بھی دین اس کمیونٹی جو ہے ساری چیزیں آپ کے پاس ساری فیسیلیٹیز آویلیبل ان فاکٹ اس جو پلٹ آپ کے پاس پرل سکویڑی ریزیڈنچ ہے جس کے اندر صرف اپارٹمنٹس آویلیبل ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ساری فیسیلیٹیز دی جائیں گی تاکہ آپ کو ساری چیزیں ایک ہی روپ ٹاپ کے اندر مل جائیں سو کنسیڈرین اگر آپ اس لوکیشن کو دیکھتے ہیں تو لوکیشن بہت پرائیم بنتی ہے کیونکہ آپ بلکل اسلامباد ایکسپرس ویب پہ ہی تقریباً رہ رہے ہوں گے تو اس سے فائدہ سب سے بڑا کیا ہوگا کہ ایکسیسیبیلیٹی کنسرنز ختم ہو جائیں گے سگنل فری گوریڈ اور ہوگا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویدن ٹونٹی میٹس سے ہیں 15 to 20 منٹس آپ بلو اریا پہنچ سکتے ہیں 15 منٹس میں آپ زیرو پوائنٹ پہنچ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے تو اٹھل دیکھ 25 to 30 منٹس درائیو کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے اگر آپ نے پندی جانا ہے تو اٹھل دیکھ 10 منٹس درائیو کہ آپ یہاں سے راولپندی کے اندر انٹر ہو چکے ہوں گے اور اگر آپ نے ٹوورٹس جیل ام چکوالیو سائی پہ جانا ہے تو یہاں سے پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کے پاس ٹی چوک بنے گا جو ایک بہت اچھی لوکیشن بن جائے گی سو اس ساری چیز کو دیکھیں تو آپ کو اس لوکیشن بہت اچھی ہے بہریہ لائف سٹائل آپ کے پاس یہ پروجیکٹ بنتا ہے یہ آپ کو اسلامباد ایکسپس میں بنتی ہے یہ بلو ایڈیا سے آپ کے پاس جاریت ورٹس ٹی چوک یہ آپ کے پاس نیول انکریج کا انٹرچنج بنتا ہے اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو لوکیشن بہت ہی پرائم ہے یہ آپ کے پاس لوکیشن بنتی ہے بہریہ لائف سٹائل کی جہاں پہ میرا کرسہ اگر آپ لوگ دیکھیں بل جیسی آپ انٹر ہوں گے پلکل سٹارٹ پہ سب سے فرنٹ پہ آپ کے پاس جو ہے ٹو سائیڈڈ کورنر آپ کے پاس پرل سکوئے ریزیڈنسیا بنے گا جس میں آپ کے پاس جو ہے اپارٹمنٹ ہوں گے ون بیڈ اپارٹمنٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ٹری بیڈ اپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ پینٹ ہاؤسز بھی ہوں گے پلس یہ جو ایریا ہے یہ بہریہ لائف سٹائل کے یہ والا جو پارٹ ہے یہ تقریباً اس کا سائز ایک سو دو کنال ہے اور یہ این او سی اس کا اپرووڈ ہے بائی سیڈ یہ it's been like three years now کہ بہریہ لائف سٹائل پہ جو ہے این او سی پہ ورکنگ چل رہی تھی پہلے انیشلی چھوٹے لینڈ پہ این او سی ملا پھر ایکسٹینڈ گیا ابھی ماکسام میں لینڈ ایکپائر کر کے جو کہ آپ کو یہ روڈز نظر آ رہی ہوں گی رہتے ہیں ان کو ایڈیا ہوگا کہ یہ لوگیشن وہی بنتی یہاں پہ پریویس تھی کھوکر ہوتل ہوتا تھا یہاں پہ اور پھر اس کو ختم کر کے یہاں پہ اس کو بہریہ لائف سٹائل کے فارم میں انٹروڈیوز کر آئے گیا اگر آپ لوگیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو پارکنگ اور روڈز تو نظر آ رہی ہوں گے جس میں میں اگر آپ کو تو اس اور قریب سے دکھا ہوں تو فر ایکسامپل یہ آپ کے پاس بہریہ لائف سٹائل بنتا ہے پورا کا پورا جس میں آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس وارٹر فیڈریشن پلانٹ آگیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کھول آ جائے گا یہاں پہ آپ پاس پارک آئے گا آپ کے اسی کے اندر آپ پاس یہاں پہ ہسپٹل آئے گا یہاں پہ آپ پاس اور کمیرشل شاپس ہیں یہ ایک ایٹڈ کمیونٹی ہوگی جس کے اندر ساری سوسائیٹی کی فیسیلٹیز آویلیبل ہوں گی اور اگر آپ ایکسیسیبیلیٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایکسیبیلیٹی آپ کے پاس یہ آپ کے سروسز روڈ بن رہی ہے جو کہ جارہی ہے جو Конечно پلانٹ تک وسوس وار دن اور یہ آپ کی پی بیوڈی انٹر چینج سے بنے گ gummy перемara mix پلضی گاپ اسلامباد electricity پہ جائیں گے توید بھی لائی فیٹی توہنڈر метر میں denkم کے آپ یہاں پہ پہ پہنچ جائے گی تغیرت vígo سلام roots پہ آئے گا تو ٹرافیٹ سامنا نہیں کرنا پہ لائے گا کیوں کہ آپ جیسی یہاں سے لائند کریں گے ایکسپس ہائیوے پہ جو کہ سگنل پری کوریڈور آلیٹی بننے والا ہے within like 3 months تو آپ کے پاس جو ہے ٹرافک آپ کو نہیں ملے گی اس location سے at least آپ کو ٹرافک نہیں ملے گی آپ یہاں سے zero point جا سکتے ہیں آرام سے within 15 minutes یہاں سے آپ blue area جا سکتے ہیں within 20 minutes اگر آپ یہاں سے airport جانا چاہتے ہیں تو it will take like 25 to 30 minutes کہ آپ آرام سے airport پہنچ جائیں گے اور سگنلز بھی نہیں ہوں گے آپ کے راستے میں یہاں سے اگر آپ رابلپنڈی جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے 10 minute کی drive پہ رابلپنڈی انٹر ہو سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے towards gt road جانا چاہتے ہیں تو it will take like 5 minutes drive کہ آپ t4 cross کر کے آگے چلے جائیں so location کے لحاظ سے اس سے اچھی location نہیں ہو سکتی residential purpose کے لحاظ سے اور وہ بھی بحریہ town کا project ہو تو اور اچھی بات ہوتی کیونکہ بحریہ town مشہور ہے maintenance کے لحاظ سے delivery کے لحاظ سے اور وہاں پہ جو بھی products بنتے ہیں وہ state of the art ہی ہوتے ہیں most of the time اور بحریہ town پاکستان کا سب سے بڑا ہی developer بنتا ہے so اس لحاظ سے location میں تو کوئی problem نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو یہ آپ پاس location بنے گی آپ پاکستان کی جس میں آپ پاس یہ facing بھی آئے گی اور یہ facing بھی آئے گی آپ پاس two sided corner بنے گا parking آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ بنتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 50% coverage area ہوتا ہے یہاں پہ بحریہ lifestyle کے اندر جو آپ کے پاس pearl square ڈینشاہ بنے جا رہے ہیں یہ تقریباً آپ کے پاس جو ہے one bed two bed three bed apartment ہوگی جس میں three years installments ہوں گی easy installments ہوں گی اور تقریباً booking جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ روپے سے ہو سکتی ہے ground plus 11 floors کی یہ building ہوگی اور اگر construction کے لیہا سے بات کریں تو یہاں پہ construction جو ہے اس پورے بحریہ lifestyle میں تقریباً ڈیسیمبر تک start ہوگی کیونکہ سب سے پہلے آپ کا signal free corridor complete ہو جائے گا اس time تک اور جہاں آپ کے traffic congestion بھی ختم ہو جائے گی اور پی ڈی 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 انٹرچینج بھی بن چکا ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پہ اور congestion نہیں ہوگی plot کی condition کے لیہا سے بات کریں تو plot جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے plot بلکل plane plot ہے یعنی plotting ہوئی بھی آپ کی roads بنی ہوئی جس طرح سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے roads کا بلکل پر problem نہیں ہے 50 feet کی road آپ کے پاس جس میں دوروں سائٹ پہ parking ہوگی اور views کے لحاظ سے بھی بہترین جگہ بنے گی اگر آپ یہاں پہ اگر بحریہ lifestyle کے multiple projects کو دیکھتے ہیں تو سب سے key location پہ آپ پاس project یہ بنتا ہے کیونکہ یہ بلکل آپ کا facing پہ بنے گا اور آپ کے جیسی آپ enter ہوں گے آپ پاس سامنے ہی پرل سکوی رید انشاء بن رہا ہوگا اور اس کے لحاظ سے views بھی اچھے ہوں گے اور اگر آپ facilities کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو maximum ساری facilities اس project کے اندر available ہوں گی پلس ہم آنے والی ویڈیوز میں پرل سکوی رید انشاء کی مزید details بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیزوں کی investment کرنا کیوں important ہے کیسے آپ کو فائدہ دے سکے گا اور ان ساری چیزوں پہ ہم آپ کو next ویڈیوز میں آگاہ کریں گے جب ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ information ملتی رہے اور کسی information آپ چاہتے ہیں یا اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں اس project پہ تو ہمارے دیئے گئے ہوا ہے نمبر پہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ